مغلیہ سلنس کی داغبیل پڑی بڑی مضبوط اسلام دوست سوائے اکبر کے کہ وہ گمراہ ہوا تو علماء کی وجہ سے وہ خود انپڑ تھا دین کو جانتا نہیں تھا تو جو درباری علماء تھے ان کی وجہ سے وہ دین سے متنفر ہوا کہ وہ آپس میں اس بات پہ اس کے اکبر کے سامنے لڑ پڑتے تھے کہ یہ کرسی پر میں بیٹھوں گا بادشاہ کے برابر میں بیٹھوں گا وہ کہتا ہے میں بیٹھوں گا وہ کہتا ہے دائم میں بیٹھوں گا اب بائیں تم بیٹھو وہ کہتا ہے نہیں تم ادھر بیٹھوں میں ادھر بیٹھوں گا ادھر میں بیٹھوں گا ادھر تم بیٹھوں گا ان چیزوں سے وہ ایسا متخد انپڑ تھا کیونکہ ہمایوں کو جب شکست ہوئی شہر شاہ سوری نے اسے شکست دی شہر شاہ سوری پتھان تھا تو کچھ عرصہ بیچ میں پتھانوں کے حکومت آئی اور ایسی حکومت کر گیا شہر شاہ سوری کے انگریزوں نے بھی شہر شاہ سوری کے اصول پر اپنی حکومت کے نظام بنائے تھے ایسی خوبصورت حکومت کر کے گئے شہر شاہ سوری اور بلکل غریب سا تھا ایک سپائی سے اللہ تعالی نے اس کو یہ بہار سوبہ بہار میں پیدا ہوا تھا تو اس نے بڑے چکر سے حکومت حاصل کی اس نے اپنے ایک جتھا بنا لیا جتھا بنا لیا تو اب اس کو ضرورت تھی کوئی شہر میرے قبضے میں ہو تو اس نے نا وہاں بہار کے ہندو راجہ سے کہا کہ مہاراج میں مغلوں سے لڑنے جا رہا میرے پاس ہے خزانہ بہت سارا میں چاہتا ہوں آپ کے پاس امانت رکھ دوں جب میں آؤں گا تو آپ سے لے رہوں گا وہ وہ ہندو مہاراج تو جو تھا وہ تو الٹی شلائیں لگانے لگا کہا جی میں پہ پانچ سو صندوق ہے شرفیوں کے بھر ہوئے وہ پانچ بھی ہوتے تو پورے ہندوستان کا خرچہ کافی تھا جب اس نے کہا پانچ سو تو اس کی ترال ان کا مہاراج میرے جیسا دیانہ دار تمہیں پورے ہندوستان میں نہیں ملے گا تم لے آؤ میں بڑی حفاظت کروں گا جب تم آ جاؤ گے تو تمہیں دوں گا تم مر گئے تمہاری اولاد کو دوں گا ان کا بس مہاراج میں یہی چاہت کیا اس نے اس میں سپاہی چھپا دی ہر صندوق میں سپاہی چھپا دی بند کروا کے ریڈیوں پہ لدوا کے اس نے قلعے کے اندر پیشوا دی جب وہ اندر پہنچے تو وہ جو ریڈیاں لے جا رہے تھے انہیں جا کے کنڈے کھول دی وہ باہر نکلے اور انہیں منٹوں میں قلعہ فتح کر لیا تو یوں شیرشاہ سوری ایک سپاہی سے بادشاہ بننے کی طرف اس کا قدم اٹھا پھر اس نے چھ سال حکومت کی پر وہ کام کی ہے جو لوگ سو سال میں بھی نہیں کر سکتے میرے گاؤں کے آگے جو سڑک ہے اب پکی ہے یہ شیرشاہ سوری نے بنوائی ملتان سے لے کر لاہور تک اس کو شیرشاہ سوری روڈ کہتے تھے پہلے زمانے میں سڑکیں دریاؤں کے ساتھ ساتھ چلتے تاکہ مسافروں کو پانی ملتا رہے تو دریائے راوی کے ساتھ ساتھ یہ سڑک چلتے اس وقت دریائے راوی زندہ تھا آباد تھا اب تو مرمرا گیا بیچارہ تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھا تھا دریائے راوی تو لمبہ دریائے راوی کے بلکل کنارے کے اوپر تھا جتنے بڑے اور مشہور شہر ہیں اگر آپ دیکھو گے تاریخ میں تو وہ بڑے دریاؤں کے کناروں پر ہوتے تھے کہ پانی کا بڑا وسیلہ دریاء ہوتا تھا ایسے کونیں اور ایسے نلکیں ڈیویل تو ہوتے نہیں تھے تو دریاؤں سے پانی حاصل کیا جاتا تھا تو شیرشاہ سوری نے ہمائیوں کو شکست دی تو یہ وہاں سے بھاگا اور عمر کوٹ یہ جو سندھ میں ہے عمر کوٹ یہاں پہنچا تھا تو یہاں اکبر پیدا ہوا پھر ہمائیوں نے اس کو بیوی کے ساتھ قابل بھی دیا خود وہ ایران چلا گیا حجرت کر گیا پھر ایران سے شیعہ بادشاہ کی مدد سے وہ واپس دوبارہ ہندوستان آیا شیرشاہ سوری کی اولاد اتنی قابل نہیں تھے اتنی سمجھدار نہیں تھے تو وہ شکست کھا گیا پھر دوبارہ اللہ نے مغلیہ سلطنت کو اقتدار بخشا تو اکبر بارہ سال کے عمر میں بادشاہ بن گیا نہ علم کی صحبت نہ علماء کی صحبت آگے درباری علماء ملے جو انہیں اس کا بیڑا غر کر کر رکھتے تو اس نے دینِ الہی ایجاد کر لیا جس کے لئے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ اللہ نے استعمال فرمایا بغیر مناظرے ہیں یہ مناظرے کام خراب کرتے ہیں نہ مناظرہ اسلام کا مزاج ہے مولو محمد قاسم نہ نوطی رحمت اللہ ہمارے سب کے بڑے ہیں جو انہیں دیو بند کی بنیاد رکھی وہ مناظرے سے نفرت فرماتے تھے کبھی کسی سے مناظرہ نہیں کبھی کسی سے صرف بہت اسرار پر ایک دفعہ ایک تحریر شیعہ کے خلاف لکھی بس